مارچ میں دھن موسم کے رنگ نرالے شہر کے اطراف دھن کراج لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹر وے بند ترجمان موٹر وے پولس کی گاڑی اوپر فوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایہ شہر پر بادلوں کراج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رمجم سورج کی بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں بھی جاری رہیں کبھی میٹھی دھوپ تو کبھی بادلوں کا سایا تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل پی ایس ایل میچز کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دھچکا سوپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائع کی نفسوردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیئرمن پی سی بی احسان مانی پی سی بی کاب میچز کے ٹکٹو کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائع کے ان کرکٹ کو جلد ٹکٹو کے پیسے واپس کیا جائیں گے ٹکٹو کی واپسی کے طریقے کار سے جلدہ آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعکات کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے لگ کو پتا ہے جوشو خروو سے سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل کھوٹے ہیں کہ لاہور کے سارے وہاں پلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹے بھی پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شفت ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور رونر کے لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیورٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیورٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی ایس ال کا مزا کرکرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹیں خریدیں چوکے چکے اور عالمی سٹاس دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنجڑ شائقین کرکٹ میں غم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائقین کا مطالبہ بی ایس ال کا ملاز سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی انتظامیہ کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات بھی ادھورے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشا ایرپورٹ چیک کرکے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہے نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا املہ یہاں پہ کچھ بھی نہ املہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں چار روز بعد فضائی اپریشن جزوی طور پر بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کراچی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کراچی جانے والے پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی اپریشن بحال ہونے پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش اپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلہ بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئی اے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے آمن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگاہ علاج میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج مالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری ہیں کنسلٹن کے فیس دو ہزار روپے فی ویزٹ ہوگی پاگ فوج سے ازارے یک جہتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نعرے جارہیت کے جواب میں آمن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحفظ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت آمن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیبرٹی چوک میں سیول سوسائٹی کی آمن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمیں روشن کی شرکاں نے افواج پاکستان کے ساتھ ازارے یک جہتی بھی کیا موڈی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے آمن کا پیغام دیا گورن پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی عراقین پارلیمنٹ سے آمن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراتفری والے اقدامات سے گریز کیا جائے مولا بکس چانڈیوں سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتھارے در نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بہیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پولس نے پانچ ملزمان کے خلاب مقدمہ درج کر لیا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول کورا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار کورا تحال سڑکو پر موجود تین ہزار مقامات تحال ساپ نہ ہو سکے سیکیٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈیپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں اور لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ پر دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منصوب کی گئی صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تکی ڈیڈ لائن سابق چیئرمن کرکٹ بورڈ زکاہ شرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اتزاز احسن لطیف خوصہ مولا بکس چانڈیو چیف سیکیٹری یوسف نظیم کھوکر کی شرکت خرشید محمود قریشی قاسم زیعہ سردار آیاز صادق اور منظور وٹو سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد اظہر اور سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قائد اعظم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریب تقسیم انعماد سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انعیت قادری کے 293 سالانہ اورس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر تاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے ابتتاہ کیا بڑی تعداد میں زائرین کے مزار پر حاضری فاتح خانی عقیدت کے پھول نچھاور سیکیورٹی کے سخت انتظامات جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پاک میں تقریب کا انعقاد مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی مہم اور پاکستان ڈربی ریس 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گول کی کوئن کا تیسرا نمبر سات لاکی نامی رقم فاتح جو کی کناب